مارچ کو مارنے والا اس کا والد شازیب کو میاں والی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کو ڈسٹک بکھر سے میاں والی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے صفاق باپ نے چھے مارچ کو اپنی بچی کو پسٹل کے پانچ فائر کر کے قتل کیا تھا کیونکہ یہ بیٹے کا کھائش مند تھا وزیراللہ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب اور آئی جی پنجاب راو سردار علی خان اور ہمارے ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ رانہ فیصل نے ان کا نوٹس لیا تھا اور اس کو جلدہ جلد پکڑنے کے لیے ہیتھائیت دی تھی آئی جی پنجاب اور وزیراللہ پنجاب اور آرپیو سرگودہ روزانہ اس کی اریسٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ لیتے رہے پل پل کے ہمیں پروڈ کرتے رہے اور انہیں ریگولر بنیادوں پہ ہمیں اس کے اریسٹ کے لیے ہدایت دیں اور ہم نے اس کے لیے اریسٹ کے لیے میاں والی پولیس نے تین ٹیمیں ڈی ایس پی صدر کی زیرہ نگرانی بنائیں جس میں سی آئی اے کی ٹیم تھی ہمارے ایس ایچو صاحب کی ٹیم تھی اور ایس ایچو وہاں بچنا کی ٹیم تھی انہوں نے دن رات محنت کی تیز کے قریب ریڈز کیے اس میں اور درجل لوگوں کو اس میں شاملے تفتیش کیا اس کا پکڑنا میاں والی پولیس کے لیے ایک بہت اہم کامیابی ہے کیونکہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے سفاکان عمل کیا ہے وہ آج کے دور میں کوئی سوچ نہیں سکتا اپنی بچی کو گولیوں سے بھوننا سات دن کی بچی ایسا سفاکانہ فیل ہے جس نے سب لوگوں کے ضمیر کو جھوڑ دیا ہے لوگوں کو اپنے اپنے معاشرے میں دوبارہ غور کرنے کے پر مجھور کر دیا ہے اس کی گرفتاری کے بعد اب سب سے اہم محرلہ ہمارے لیے اس کی تفتیش ہے اس کی کنوکشن ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان صاحب اور آرپیو سرکودہ خانہ فیصل صاحب کی ہدایت کی روشنی میں اس کو خود اس کی تفتیش کی نیرانی کروں گا اور اس میں ہم پروسیکوشن ڈیپارٹمنٹ کو ساتھ ملائیں گے اور اس کے جو ایویڈنس ہے نیسیسری ایویڈنس اس سب کو اپنے ساتھ اس پر ایکس کیس فائل پر لے کے آئیں گے تاکہ اس کی کنوکشن ہو اور اس کو عدلہ سے مثالی سزا دی جائے یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا میاں والے پولیس کے لیے اس کا پکڑنا تو میں اپنی ساری ٹیم ڈی ایس بی صدر کی قیادت میں ایس ایچو صدر سیٹی اور انچار سی آئی ای ارفان کو جنہی سب نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور انہوں نے دن رات کو نہیں دیکھا اور صبح شام ایفرٹ کر کے درجنوں لوگوں کو انٹرگویٹ کر کے اس جو ایک چیلنج تھا میاں والے پولیس کے لیے اس کو سرکرو کیا ہے اور اس شخص کو جس نے اپنی بچی کے بہمانہ کا اور اس کو سرکرو کیا ہے